وَلْكَمْ ڈیَرْ رَوْكَرْدز کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں اس آئی مووی کی شروعات میں ہم شیوہ نام کے ایک میوزیک ڈیریکٹر کو دیکھتے ہیں جو کی لائیو سٹیج پر اپنی پرفارمنس دیتا ہے اس کی اسی پرفارمنس کو سیلون نام کا ایک آدمی اپنی ٹی وی پر دیکھ رہا ہوتا ہے اصل میں سیلون قریب 20 سالوں سے اسی انڈسٹری میں ہے اور شیوہ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نہیں تھا لیکن سیلون کو اپنے اوپر کافی گمند ہو گیا تھا اور وہ اس ایگو کے چلتے ڈیریکٹرز کے ساتھ کافی برا برطاب کرتا تھا اسی طرح ایک دن سیلون نے ایک ڈیریکٹر کے ساتھ اتنی بچ سلوکی کی کہ اس نے سیلون کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ہی خاتم کر لیا اور اس وقت سیلون کا اسسٹینٹ شیوہ ہی تھا تو اسی سمیں شیوہ کے ٹیلنٹ کو اس ڈیریکٹر نے دیکھ لیا تھا اس لئے اس نے شیوہ کو میوزک ڈیریکٹر کے طور پر اپنے لئے کام کرنے کو کہا اب شیوہ تو ایک اناتھ تھا جس کے اوپر سیلون کے کافی احسان بھی تھے اس لئے اس نے یہ بات سیلون سے بتائے اور اس سے پوچھا کہ مجھے اس کے لئے کام کرنا چاہیے یا پھر نہیں مطلب اسی ڈیریکٹر کے لیے شیوہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری لائف کی بہت بڑی اپرچنیٹی ہے پر آپ جب ہاں کروگے تب ہی میں اس آفر کو ایکسپٹ کروں گا اب کیونکہ سیلون کو خود پر بہت گھمن تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ شیوہ اس کی بربادی تھوڑی نہ کر پائے گا اس لئے اس نے شیوہ کو اس آفر کو ایکسپٹ کرنے کے جازت دے ہی دی بس پھر کیا تھا اس کے بعد شیوہ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا نئے زمانے کے لوگوں کو شیوہ کا میوزک بہانے لگا اور آج وہ سب سے بڑا میوزک ڈریکٹر ہے بات کریں سیلون کی تو آج وہ خالی بیٹھا ہے اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے اپنے کریئر کے برباد ہونے کا ذمہ دار سیلون شیوہ کو ہی مانتا ہے اور اس سے کافی زیادہ من ہی منب نفرت بھی کرنے لگ جاتا ہے ادھر شیوہ کو ایک پروجیکٹ ملتا ہے جس میں اسے نیچر کے ساؤنڈ جیسا میوزک دینا ہے اس لئے وہ نیچر کے ساؤنڈ کو ڈھونڈنے کے لئے ایک انجان جنگل میں کس دن رہنے کے لئے چل پڑتا ہے تاکہ وہ نیچر کے ساؤنڈ کو محسوس کر کے یہ میوزک اچھا بنا پائے اور جب شیوہ اس جنگل میں جائی رہا ہوتا ہے تب اس کو ایک بچہ دیکھتا ہے جو کہ اس شیوہ سے بتاتا ہے کہ میں اس جنگل کے چپے چپے سے واقف ہوں اس کی اس بات پر شیوہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے تاکہ اس کی مدد سے وہ جنگل کو اچھے سے ایکسپور کر پائے اور یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر شیوہ کو کافی اچھا لگتا ہے اور کس دیر کے بعد وہ اس بچے کے ساتھ جنگل میں جا کر الگ لگ جا کر مائک لگاتا ہے تاکہ وہ نیچر میں ہونے والی ہر ایک آواز کو سن پائے اسی دوران جب شیوہ ایک پتے کو ہٹاتا ہے تو اسے کسی لڑکی کی آنکھ دکھائی دیتی ہے جس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتا ہے لیکن وہ لڑکی جو بھی تھی وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اگلے دن شیوہ اپنے گھر پر ہوتا ہے اور اپنے لگائے کئی سارے مائک میں سے آوازوں کو سن کر ان کا میوزک بنا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہی لڑکی دوبارہ سے یہاں پر آئی ہے لیکن وہ سائی سمیہ پر چھپ جاتی ہے کس دیر کے بعد شیوہ کو مائک سے کسی کے گانے کی آواز سنائے دیتی ہے اور یہ وہی لڑکی تھی تو شیوہ اس بار اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے جس توران شیوہ کو ایک سامپ بھی کاٹ لیتا ہے اور وہ توراند بے ہوش پھر جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کچھ گاؤں والوں کو دیکھتا ہے دراصل جسے شیوہ دیکھ رہا تھا وہ اصل میں اس گاؤں کے مکھیا کی بیٹی جنیفر ہوتی ہے وہی شیوہ کو اٹھا کر یہاں تک لے کر آئی تھی ساتھ میں جنیفر کے علاوہ اس کی ایک چھوٹی بہن لیلی اور ایک بھائی بھی ہوتا ہے مکھیا جب جانتا ہے کہ شیوہ کون ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو ایک زہریلے سامپ نے کاٹا تھا تو میری بیٹی جنیفر اگلے ایک ہفتے تک آپ کے لئے دوا لے کر آئے گی جسے پینے کے بعد آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اب شیوہ بھی تو یہی چاہتا تھا وہ سبھی کا شکر ادا کرنا کے بعد وہاں سے چلا آتا ہے پھر جب جنیفر اس کے لئے دوا لے کر آتی ہے تو شیوہ باتوں ہی باتوں میں اس سے اپنے دل کی بات بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا تو میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں اور یہاں پر کچھ پلوگ لے جنیفر بھی بہک جاتی ہے پھر وہ خود کو سنبھالتے بھی کہتی ہے یہ پاپ ہے اور چلے جاتی ہے یہ کہہ کر اظہر شیوہ بھی چلاتے بھی کہتا ہے کہ میں جب تمہارے پاس آتا ہوں تو تمہیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے نا یعنی کہ تم جھوٹ بول رہی ہوگی تمہیں مجھ سے پیار نہیں ہے جھوٹ بولنا بھی تو پاپ ہوتا ہے نا اب جنیفر سچ میں شیوہ سے پیار کرنے لگی ہوتی ہے تو اسے یہ لگ رہا تھا کہ کہیں میں نے کوئی پاپ تو نہیں کر دیا اس لئے وہ چرچ فادر کے پاس پوری بات کنفس کرنے کے لے جاتی ہے جہاں پر فادر کے جگہ شیوہ بیٹھا ہوتا ہے شیوہ یہاں پر بھولی والی جنیفر کو پٹی بڑھا دیتا ہے کہ تم اپنے پیار کو نہ چھپاؤ اور جس سے بھی پیار کرتی ہو اسے پیار کا اظہار کرتو کیونکہ اگر تم جھوٹ بولوگی تو تمہیں سچ میں پاپ لگے گا باز پھر کیا تھا جنیفر شیوہ سے اپنے پیار کا اظہار کر دیتی ہے اور اس طرح ہوتی ہے ان کی لب سٹوری شروع اظہار ہے جس ڈیریکٹر نے شیوہ کو پہلے بریک دیا تھا وہ لائیو ٹی وی پر آ کر شیوہ کی تعریف اور سیلون کی برائی کر رہا ہوتا ہے اور اس چیز کو دیکھ کر سیلون تو بوخلائی جاتا ہے اور وہ اپنے آدموں کے ساتھ جا کر کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے تب یہاں شیوہ سبھی کو سارا سچ بتا دیتا ہے کہ وہ میں ہی تھا مطلب فادر میں ہی بنا تھا اس دن اور میں نے جنیفر کو یہ ساری بات کہی تھی مگر ہاں یہ بھی سچ ہے کہ میں جنیفر سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا اب اس کی یہ بات فادر کے ساتھ ساتھ جنیفر کی پتا کو بھی کافی اچھی لگتی ہے اور جنیفر کی شادی شیوہ سے ہو جاتی ہے شادی کے بعد اس شیوہ اس کو لے کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے شہر میں قدم رکھتے ہیں شیوہ کی یہ شادی میڈیا کے لے ایک بڑی نیوز ہو جاتی ہے کیونکہ وہ فیمز تھا سیلیبریٹی تھا اس چیز کو سیلون بھی دیکھ رہا ہوتا ہے شیوہ انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ مجھے جیسی لائف پارٹنر چاہیے تھی بلکل ویسی لڑکی ملی رہی بات میری زندگی کی تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے مجھے آج تک جو بھی لوگ ملے ہیں سب بہت اچھے ملے ہیں پھر چاہے وہ میرا ڈرائیبر ہو مینجر ہو یا کوک ہو وہ ٹی وی میں ان سبی کا دھنیواد کرتا ہے اور یہ چیز کو دیکھ کر سیلون اس سے اور بھی ساتھا جل جاتا ہے وہ مانی مان اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اس شیوہ کو برباد کر کے رہوں گا شیوہ کی عادت تھی کہ وہ اکثر اپنے سٹوڈیو جانے کے دوران گاڑی میں ہی میوزک کمپوز کرتا تھا پر آج اس کا ڈرائیبر جب ٹریفک سنگنل پر گاڑی روکتا ہے تو وہ جان بجھ کر تیزی سے بریک لگاتا ہے اس پر شیوہ اس سے کچھ نہیں بولتا کیونکہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے پھر جب سنگنل گرین ہوتا ہے تو ڈرائیبر جان بجھ کر گاڑی آگے نہیں بڑھاتا اس سے روڈ پر کافی شور مچ جاتا ہے جس سے شیوہ کا دماغ اور زیادہ خراب ہو جاتے کیونکہ وہ پہلے سے کام کر رہا تھا اوپر سے ڈرائیبر کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہا ہوتا ہے پھر جب شیوہ گاڑی سے باہر نکل کر ڈرائیبر کے پاس جاتا ہے تو وہ وہاں سے ترند بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور جب شیوہ کو دیکھ اٹوگراف کے لیے لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں تو کس دور سے ڈرائیبر شیوہ کو گھوڑتے ہوئے بڑا مسکراتا ہے بس اتنا کافی تھا کسی کو پاگل بنانے کے لیے شیوہ اس گھٹنا کی وجہ سے آج ریکارڈ ہی نہیں کر پاتا کیونکہ اس کے دماغ میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے ڈرائیبر نے آخر یہ کیا کیوں یہاں شیوہ اپنے منجر سے بھی چلا کر بات کرتا ہے دراصل منجر جان بجھ کر اس کی باتوں کو پہلے انسونا کر رہا تھا اس قرآن شیوہ کو اس پر چلانا ہی پڑتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو بھی شیوہ کے ساتھ ہو رہی تھی اس میں سیلون کا ہی ہاتھ تھا شیوہ کا کک، ڈرائیبر، مینجر تینوں ہی سیلون سے ملے ہوئے تھے اور اسی کے اشارے پر یہ سب کچھ کر رہے تھے سیلون اب تینوں سے کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے شیوہ کے منٹل پیس چلی جائے گی اور وہ کوئی نیا میوزک نہیں بنا پائے گا باقی تم لوگ یہ دھیان رکھنا کہ اب میوزک وہ بلکل نہ بجا پائے پھر اس کے تمہیں جو چاہے کرنا پڑے کر لینا آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہوں تو اسے جان سے مروا سکتا ہوں لیکن اسے تب تک زندہ رکھنا ضروری ہے جب تک اس کے اندر کا میوزک نہیں مٹ جاتا اور میں واپس اسی مقام پر نہیں پہنچ پاتا جہاں پہلے تھا اور جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تب میں اسے مار ڈالوں گا ادھر دکھاتے ہیں تو شیوہ کے گھر پر جینیفر کے پتا اس کے بھائی اور بہن ساتھ آئے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں جینیفر کے بھائی کا یہاں ہوسٹل میں ایڈمیشن کروانا تھا اس میں شیوہ ان کی کافی مدد بھی کرتا ہے پھر اس کے بعد شیوہ اپنے ہاتھ میں ایک بیگ لے کر آفیس چلا جاتا ہے جہاں پر ایک ریسیپشنشٹ پریہ اس کو دیکھ لیتی ہے اور شیوہ کو دیکھ کر اسمائل کرتی ہے بدلے میں شیوہ بھی اسمائل کر کے بیگ کو سوفے پر رکھ کر اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے مینجر سے کہتا ہے کہ تم جینیفر کو کال کر کے یہاں آنے کے لئے بول دو ہمیں ایک فنکشن کے لئے جانا ہے پھر شیوہ بہار آکر دیکھتا ہے تو سوفے پر بیگ ہی نہیں ہوتا پریہ سے شیوہ اس بیگ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ جھوٹ بول دیتی کہ سر میں نے تو دیکھا نہیں کہ آپ کے پاس بیگ بھی تھا اور یہ سنتے ہی سچ میں شیوہ کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کہ سب کو ہو کیا گیا ہے یہ میرے ساتھ ایسے پیش کیوں آ رہے ہیں یا پھر کہیں میں پاگل تو نہیں ہو گیا اور جب شیوہ وہاں پر جلا رہا ہوتا ہے تب ہی جینیفر آ جاتی ہے جینیفر کے پوچھنے پر وہ اسے بیگ کے بارے میں بتاتا ہے اس بار پریہ کہتی ہے کہ سر کوئی بیگ لے کر آتی نہیں اب پہلے تو وہ کہہ رہے تھی کہ میں نے بیگ کو نوٹی سے نہیں کیا اور اب کہہ رہی ہے کہ شیوہ کے پاس کوئی بیگ ہی نہیں تھا یہ سن کر شیوہ ایک دم پوکھلا جاتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ پریہ ایسا کر کیوں رہی ہے پھر اسے جینیفر کسی طرح سنبھالتی ہے شیوہ جینیفر کے ساتھ گاڑی میں جاتا ہے تو بیگ اسی کی گاڑی میں رکھا ہوتا ہے اب یہ دیکھ کر شیوہ کو لگتا ہے کہ ہاں یار واقعی میں بیگ تو یہاں بھول گیا تھا اور اسی پوائنٹ پر وہاں پریہ شیوہ کا فون دینے آتی ہے جو وہ باہر بھول گیا تھا پریہ نے بیگ کو کار میں دیکھ لیا ہوتا ہے تو شیوہ پریہ سے پھر معافی مانگتا ہے کہ سٹوری میری غلطی تھی پر تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک انجان آدمی اس کی طرف دیکھ کر ہنس رہا ہے اور اس کے بارے میں جب وہ جینیفر کو بتاتا ہے تب ہی وہاں پر کوئی نہیں ہوتا شیوہ میوزک کو چھوڑ کر پورا دن اسی سوچ میں رہنے لگ جاتا ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں پھر لوگ میرے ساتھ یہ برطاو کر رہے ہیں جینیفر شیوہ کا دھیان حلقہ کرنے کے لئے اس سے پیار بھری باتیں کرتی ہے پھر جب دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک آدمی شیوہ کے بیڈ پر کھڑا ہوتا ہے اور یہ وہی آدمی ہے جسے اس نے آفیس کے باہر دیکھا تھا شیوہ کی نیند کھلتی ہے تو وہ اس آدمی کا کافی دیر تک پیچھا کرتا ہے مگر وہ بھاگ نکلتا ہے یہاں پر کچھ دیر کے بعد جینیفر اور وہ مینجر بھی آ جاتے ہیں شیوہ سچ میں پوری طرح پاگل ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ میں ہی بڑھ بڑھاتا رہتا ہے کہ مجھے اس آدمی کو کچھ بھی کر کے پکڑنا ہوگا اس کی یہ حالت جینیفر سے دیکھی نہیں جاتی اور وہ کافی زیادہ روتی ہے اس کے کچھ دن کے بعد شیوہ پھر نارمل ہو جاتا ہے اور جب رات میں وہ میوزک بنا رہا ہوتا ہے تب جینیفر اس کے پاس آتی ہے اور اسے خوش خبری دیتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں اور یہ خبر سن کر شیوہ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے ینات تھا اور اب اس کا ایک پریوار ہے اس بچے کو لے کر وہ کافی خوش ہوتا ہے شیوہ پھر سے اپنے کام پر لگ جاتا ہے اچھے موڑ کے ساتھ ساتھی وہ اپنے ڈریکٹر کو بتاتا ہے کہ میں پاپا بننے والا ہوں اور یہ چیز مینجر سن کر سیلون کو بتا دیتا ہے اور سیلون شیوہ کے کک سے کہہ کر چائے میں کچھ گولیاں ملا کر جینیفر کو دینے کے لئے کہتا ہے جس سے جینیفر کا بچہ مر جائے اور وہ ایسا کر بھی لیتا ہے اور بچہ مار بھی جاتا ہے شیوہ کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے تب وہ بھاگتے ہوئے ترنت ہسپیٹل پہنچتا ہے اور اپنے بچے کے لئے وہ جینیفر سے بھی زیادہ روتا ہے بچے کو کھونے کے غم میں وہ ایک دن اپنے گروہ یعنی کہ سیلون سے ملنے جاتا ہے وہاں وہ روکر اپنی ساری بھڑاس نکالتا ہے دراصل سیلون کو اب سبھی ڈیریکٹر اپروچ کرنے لگے تھے کیونکہ شیوہ کے ساتھ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا سیلون شیوہ سے کہتا ہے تمہیں جب بھی کوئی کنفیوزن ہو تو تم میرے گھر آ سکتے ہو اب ایک دن شیوہ دیکھتا ہے کہ جینیفر کا بھائی ایک لڑکی کے ساتھ کار میں میک آؤٹ کر رہا ہے جسے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جینیفر کا بھائی کار لے کر نکل جاتا ہے اب باکھلا ہے وہاں شیوہ گھر آ کر یہ ساری بات جینیفر سے بتاتا ہے جس پر جینیفر کہتی ہے کہ وہ تو دو پہر سے میرے ساتھ تھا میں نے اسے کھانا دیا اور پھر وہ جسٹ ابھی ہوسٹیل کلی نکلا ہے اب اس بار اس کی بیوی یہ چیز کہہ رہی ہوتی ہے تو شیوہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ پکا کچھ گڑ بڑھ ہو رہی ہے جس کاران شیوہ منٹل ہوسٹیل میں ایڈمیٹ ہو جاتا ہے جہاں اسے شوک تھرپی کے ذریعے ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے حالانکہ یہ سب کچھ دیکھ جینیفر کافی زیادہ روتی ہے جینیفر اب دن رات شیوہ کی سوا میں لگی ہوتی ہے جس میں اس کی مدد اس کی بہن لیلی بھی کرتی ہے چودہ دن تک ٹریٹمنٹ لے کر شیوہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے ایک دن جینیفر شیوہ سے کہتی ہے آپ لیلی کو اس کی ایک دوست کے گھر چھوڑ آئیے وہاں سے وہ اسی کے ساتھ گاؤں چونے جائے گی شیوہ لیلی کو وہاں پہنچا دیتا ہے تو لیلی شیوہ کو اندر آنے کے لئے کہتی ہے جس پر وہ کہتا ہے تم چلے جاؤ مجھے کال کرنی ایک اسے کر کے آتا ہوں کال کرنے کے بعد وہ جب اندر جاتا ہے تو وہاں اسے کوئی نہیں دیکھتا اور یہاں چانک سے اس کے سامنے لیلی آتی ہے جو کہ شیوہ سے کہتی ہے میں تم سے پیار کرتی ہوں اور پھر وہ شیوہ کے ساتھ زبردستی کرنے لگ جاتی ہے اپنے بچاؤں میں شیوہ اسے دھکا دیتا ہے تو لیلی کے نیچے گرنے سے اوہ مات ہو جاتی ہے اب شیوہ کے ہاتھوں خون ہو گیا تھا یہ دیکھ کر وہ جلدی سے لیلی کی لاش کو وہیں لون میں گار دیتا ہے اور خود واپس گھر آ جاتا ہے صبح جب شیوہ اٹھتا ہے تو اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ لیلی تو اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ چکی ہے یہ جان کر شیوہ کی کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ لیلی تو مر گئی تھی تو وہ اپنے گھر کیسے پہنچ گئی اس پوائنٹ پر شیوہ سچ میں مان لیتا ہے کہ میں پکہ پاگل ہو جو کہا ہوں اور اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ میرے کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا اسی لیے وہ اس جگہ پر جاتا ہے جہاں وہ جنگل میں گیا تھا اور یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس جگہ کوئی چڑچ ہی نہیں ہے سب کچھ جو بھی بنایا گیا تھا وہ فیک تھا تو کیا فادر جنیفر اور اس سے باقی گاؤں والے سب جھوٹ تھے یا پھر سچ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن جب شیوہ گھر آتا ہے تو وہاں پر جنیفر ہوتی ہے شیوہ پوری اتر ہے سچ اور الیوزن کے بیچ بھنس گیا ہے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسی بھی جنیفر اس سے کہتی ہے کہ فادر آپ سے ملنے آئے ہیں اب اس پوائنٹ پر شیوہ کو کچھ شک ہوتا ہے اور وہ نیچہ آ کر فادر کو مارنے لگ جاتا ہے اسے ایسا کرتا ہے وہ دیکھ کر اس کا کک, ڈرائیور, واجمن, مینجر سب ہی وہاں پر مارنے لگ جاتے ہیں اسے تو ان سب ہی کو شیوہ کے لئے دھول چٹا دیتا ہے پھر وہ آدمی آتا ہے جو شیوہ کے بیڈ پر کھڑا تھا اس رات اسے بھی شیوہ کافی اچھا مزا چکھاتا ہے شیوہ جب لڑی رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جنیفر ایک لوہے کا راڈ لے کر شیوہ کے پیچھ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اس پوائنٹ پر وہ واجمن کو چاکو مارنے سے روکتی ہے تو شیوہ کو اور خود اس کے سر پر کافی زور کا وار کرتی ہے شیوہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئے گیا بس پھر کیا تھا اس کے بعد جنیفر کے کہنے پر شیوہ کو جیل ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے اور مجھے مارنے کی کوشش کر رہا تھا حاصل میں جنیفر سیلون کی ناجائز اولاد تھی جسے شیوہ کو پھنسانے کے لئے سیلون نے پلانٹ کیا تھا اور جنیفر اپنے پتا کے لئے یہ سب کچھ کر رہی تھی پھر اس نے پلانٹ ہونے والی بات سیلون سے چھپائی تھی تو اس لئے سیلون جنیفر اور اس کی ماں کو بہت بری طرح مارتا ہے اس پر جنیفر کہتی ہے کہ مجھے شیوہ سے سچ میں پیار ہو گیا تھا میں آپ کے لئے کل کوٹ میں اس کے خلاف بیان تو دے دوں گی لیکن میں پھر اس کے بچے کی ماں بننے والے ہو تو مجھے اس کے بچے کو جنم دینے سے ام مت رکنا اتنا کہہ کر جنیفر چلے جاتی ہے اس پر سیلون جیل میں فون کے ذریعے شیوہ سے کہتا ہے میں نے تمہیں بہار نکانے کا انتظام کر دیا ہے تاکہ تم اپنے بیوی سے بدلہ لے پاؤ کیونکہ وہ کل تمہارے خلاف کوٹ میں بیان دینے والی ہے یہاں پر سچ میں سیلون کے سورس کے ذریعے شیوہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے پھر وہ سیدھا جنیفر کے سامنے پہنچتا ہے شیوہ جنیفر سے پوچھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس ڈرامے میں جو بھی لوگ شامل تھے انہیں پیسے ملے تھے اور ساتھ ہی ساتھ سب ہی ایکٹر تھے یہاں تک کہ گاؤں والے بھی بس جو سامپ نے شیوہ کو کاٹا تھا وہ سچ تھا اس پر شیوہ پوچھتا ہے میں تو مر جاتا نا یہی تو تم لوگوں کا پلان تھا اب تم نے مجھے اس سمیں بچایا تو تمہارا پلان کیا تھا اس کے جواب میں وہاں آکر سیلون کہتا ہے تمہیں برباد کر دینا اور تمہارے اندر کے میوزک کو مار دینا یہی ہمارا پلان تھا اور تم یہ کیا کر رہے ہو میں نے تو تمہیں جیل سے اس لئے باہر نکالا تاکہ تم اسے مار پاؤ تم ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو اسے مار ڈالو یہ سن کر شیوہ چاکو لے کر جینیفر کو مارنا جاتا ہے تو وہ اس سے کہتے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں مجھے مت مارو پھر وہ یہاں شیوہ کو بتا ہی دیتی ہے کہ یہ سارا پلان سیلون کا تھا اور وہ میرا پتا ہے میں ان کی ناجہز بیٹی ہوں جسے انہوں نے کبھی بیٹی مانا ہی نہیں پھر جب میرا ایبورشن ہوا تھا تو میں نے تمہیں اس اجن میں بچے کے لئے روتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت مجھے تم سے سچ میں پیار ہو گیا اور تب سے میں تمہیں بچاتی بیار رہی ہوں اس دن میں نے تمہیں اسی لئے مارا کیونکہ اگر میں نہ مارتی تو وہ اچھ میں تمہیں چاکو مارنے والا تھا اس طرح میں تمہیں بچا رہی تھی اور اس دوسرے بچے کو میں اب جنم دینا چاہتی ہو یہاں بات کو ہاتھ سے نکلتا وہ دیکھ کر سیلون شیوہ کے ہجاب کو اس کے پیٹ میں مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر جنیفر سیلون کو دھکا دے کر شیوہ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے جن کے پیچھے سیلون اور اس کے آدمی پڑ جاتے ہیں اور پھر سیلون انہیں تور ایک روڈ پھنک کر مارتا ہے جو کہ شیوہ کے سر پر لگتی ہے اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیوہ نین سے جاک رہا ہے دراصل یہ شیوہ نہیں بلکہ اس مووی کے ڈریکٹر اور ایکٹر ایس جے سوریہ ہے یہاں پر سوریہ کی بیوی مدھو اس سے کہتی ہے کہ تم نے دس سال سے کوئی مووی نہیں بنائی اب کب تم مووی بناوگے اس پر سوریہ کہتا ہے کہ میں نے سپنے میں آج کچھ دیکھا اس سے پوری سٹوری تیار ہو سکتی ہے بہت بڑیا سپنا تھا سوریہ پھر اپنی بیوی سے ساری کہانی بتاتا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اس کہانی میں کئی لوجیکل پابلمز بھی ہیں جیسے سیلون نے جب اس ڈریکٹر کو مارا تو کوئی پولیس کیوں انیوالو نہیں ہوئی اس طرح بہت ساری کمیہ ہیں اس میں جنہیں کوئی بھی آرام سے پکڑ لے گا پھر جواں میں سوریہ کہتا ہے کہ سپنوں میں لوجیک کہاں ہوتا ہے بس کہانی کا کلائمیکس اچھا ہونا چاہیے وہ جیسے مجھے مل جائے گا تو میں مووی بنا دوں گا تو دوستو مجھے لگتا ہے ایس جے سوریہ کو اس کہانی کا کلائمیکس نہیں ملا اس لئے انہوں نے یہ آدھی پکی کھچڑی بنا دی کیونکہ یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے باقی آپ کے اس پر کیا بیچاریں کومنٹ کر کے بتا دیجئے اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا انڈ فائنلی تھانکس فور واشنگ